السلام علیکم ویلکم ٹو شوجی ٹاک اچھا لاس ویڈیو میں میں نے T500 پلس پرو کا ریوی کیا تھا جو کہ موسٹ بجیٹیبل سمارٹ ووچ ہے سیریز 6 اور 7 کے کلونز میں رپلیکاز میں اور اس میں آلماس سارے سیریز 6 اور 7 کے جو فیچرز ہیں جو ہائی رپلیکا میں آتے ہیں وہ سارے فیچرز اس میں اویلیبل ہیں اور اس کی پرائز جو ہے وہ کافی کم ہے لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا اور پھر میں نے آپ کو اسے پانچ ہزار والی سمارٹ ووچ اس کے ساتھ کمپیر کر کے دکھایا تھا کہ جو پانچ ہزار والی سمارٹ ووچ میں فیچرز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں اویلیبل ہیں اور اس کی جو پرائز ہے وہ بھی ان کی نسبت ہاف پرائز ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگوں کہ آپ کس طرح سے T500 پلس پرو کو کس طرح سے اپنے موبائل کے ساتھ پیئر کریں گے کنیکٹ کریں گے چاہے آپ کے پاس آئی فون ہے یا انٹرویڈ ہے آپ ایزیلی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ اور پھر میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے اس کے وال پیپر اس کے جو ووچ فیس ہی ہیں وہ آپ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور گیلری میں سے آپ کوئی سے بھی اگر پچھر لگانا چاہیں وہ بھی آپ اس کے ووچ فیس کی جگہ لگا سکتے ہیں چاہے آپ اپنی کوئی پچھر اس کے ووچ فیس کی جگہ لگا لیں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو آپ نے انٹرک ضرور دیکھنیا ویڈیو کو کسی بھی جگہ پہ آپ نے سکپ نہیں کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو مزید بھی ایسی اچھی اچھی ویڈیو سمارٹ وچ اس کے بارے میں دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے آپ نے یہ اپلیکیشن انسٹول کرنی ہے ہائی ووچ پرو کے نام سے یہ انڈرویڈ اور ایپل دونوں پہ اویلیبل ہے پلے سٹور پہ اور ایپ سٹور پہ ہائی ووچ پرو کے نام سے یہ اپلیکیشن آپ انسٹول کرنے گا اس کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اس کے کچھ پرمیشنز آپ سے مانگے گا وہ آپ نے الاو کر دینے ہیں اس کے علاوہ اس جگہ پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ ایپلیکیشن ہے وہ آپ چاہیں تو الاو کر لیں اگر نہیں چاہ رہے تو اوپر دونڈ الاو کا اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد اوپر سکپ کا اوپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں اور پھر نیچے ڈیوائیس کا اوپشن شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپر بائنڈڈڈیوائیس کا اوپشن ہے یہ لکھا ہو گیا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور سامنے آپ کو ووچ شو ہو جائے گی T500 plus pro اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اسے کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ساتھ بھی بلوٹوٹ کے ساتھ بھی پیار کر دینا ہے آپ نے موبائل کا بلوتوث اور لوکیشن اون رکھنی ہے اگر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ کنیکٹ نہیں ہوگی فائنڈ کے اوپر کلک کر کے ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ ووچ کنیکٹ ہو چکی ہے دیکھیں ووچ کے اوپر نوٹفیکیشن آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ نیچے اوپشن ہے میسیج پوش سیٹنگ کا ادھر سے آپ نے نوٹفیکیشن اون کر لینے ہیں کافی ساری اپلیکیشن کے ہیں آپ جونسی بھی اپلیکیشن کے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نوٹفیکیشن ووچ کے اوپر آئیں وہ سب آپ اون کر لیں فیس بوک انسٹاگرام ورسائب وغیرہ ساری اپلیکیشنز ادھر دی گئی ہیں جونسی بھی اپلیکیشن کے آپ نوٹفیکیشن اون کریں گے وہ سارے آپ کو اس سمارٹ ووچ میں آئیں گے آپ چاہیں تو ساری اپلیکیشن کے نوٹفیکیشن اون کر لیں یا پھر آپ جن کے نوٹفیکیشن چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ووچ کے اوپر آئیں وہ اون کر لیں اس کے بعد نیچے ڈائل سیٹنگ کا اپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے ادھر سے اب ہم ووچ فیس اس کا چینج کریں گے سمارٹ ووچ کا جیسی آپ کلیک کریں گے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ کافی سرے ووچ فیس ہی شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں کافی سرے ووچ فیس ہی شو ہو گیا ان میں سے آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے گیلری میں سے یہ ریپلیس کے اوپشن کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے اور ادھر سے یہ پرمیشن آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گیلری میں دیکھیں آپ کو گیلری میں آپ کی پچر ساری شو ہو جائیں گے جو آپ کی گیلری میں اویلیبل ہوں گی ان میں سے آپ کوئی سی بھی پچر لگا سکتے ہیں فور ایک زیمپل میں یہ والی پچر لگانا چاہ رہا ہوں یہ میں نے اسے سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد نیچے آپ کو ٹائم سیٹنگ شو ہو رہی ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ ٹائم شو کروانا ہے لیفٹ پہ رائٹ پہ یہ میں اس جگہ پہ شو کروانا ہوں اور پھر میں نے نیچے سنکرونائز کے اوپر کلیک کر دینا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا اور ووچ فیس چینج ہو جائے گا لینج یہ دیکھیں ووچ فیس چینج ہو چکا ہے گیلری میں سے یہ والی پچر میں نے لگائی تھی اور یہ سمارٹ ووچ کے اوپر لگ چکی ہے اس طرح سے آپ کوئی سی بھی پچر اپنے موبائل کی گیلری میں سے لگا سکتے ہیں اس کے ووچ فیس کی جگہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایپل لوگو لگائیں اس کی جگہ تو آپ نے گوگل سے ایپل لوگو والی پچر ڈانلوڈ کرنی ہے بلیک بیگراؤنڈ میں اور اپنی گیلری میں سے وہ آپ نے لگا لینی ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ جو ووچ فیس اپلیکیشن میں اویلیبل ہیں وہ آپ نے کس طرح سے لگانی ہے یہ دیکھیں کافی سارے ووچ فیس ہیں کوئی سا بھی ووچ فیس آپ نے سیلاکٹ کرنا اور پھر اس کے ٹائم کی اپنے سیٹنگ کرنا کس جگہ پہ آپ نے ٹائم شو کروانے اس کے بعد آپ نے اس کپ اوپر کلیک کر دینا پھر دوبارہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور ووچ فیس آپب کا لگ جائے گا سمارٹ ووج کے اوپر یہ دیکھیں یہ والا ووچ فیس میں نے سیلاکٹ کیا تھا پھر اس کے ٹائم کی میں نے سیٹنگ کی اور اس کے اوپر کلیک کیا اور پھر یہ ووچ فیس لگ گیا یہ آپ نے اون کر لینا ہے یہ اون کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی سمارٹ ووچ کو یا کلائی کو تھوڑا سا موو کریں گے تو آپ کی سمارٹ ووچ اوٹومیٹکلی اون ہو جائے گی آپ کو ٹائم دیکھنے کے لیے بار بار سکرین کے اوپر ٹیچ نہیں کرنا پڑے گا یا جو سائٹ والا بٹنہ وہ پریس نہیں کرنا پڑے گا آپ نے جب سمارٹ ووچ کو ہلکا سا موو کرنا ہے اپنی کلائی کو موو کرنا ہے اور یہ خود با خود اون ہو جائے گی اور آپ ٹائم اگرہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا طریقہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا اور اس کے ووچ فیس چینج کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بناوں کہ کس طرح سے آپ اس کے ووچ فیس کی جگہ ایپل لوگو لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں تو آپ نے مجھے کمنٹ بووز میں بتانے ہیں میں آپ کو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے دے دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کے ووچ فیس کی جگہ ایپل لوگو لگانا ہے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کسی جگہ پہ سمن نہ لگی ہو تو اس جگہ سے آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا اور اگر پھر بھی سمن نہ لگے تو آپ کمنٹ بوز میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ضرور انسر کروں گا اور اگر آپ یہ سمارٹ بوچ بائے کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو مزید بھی ایسی اچھی اچھی ویڈیو سمارٹ بوچ جس کے بارے میں دیکھنے کو ملتی رہیں